بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَلَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا صَدَتَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيلُ الْأَمِيلُ الْحَبِيبُ الْكَرِمِ وَنَحْرُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ حضور کی بلائے عالم عبیرِ پیفل روحِ پیفل جانِ پیفل پھیر صاف اللہ اور حضرتِ سبزادہ عباد شان اہلِ محبت کی جان اور آسانہ یا ادعہ شریف کی شان آن اور پہچان مقتدر علماء اکلام اور عموماً مشاہد کے شہزادوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے پر مردہِ آغوشِ بلائے یہ ایک بول دیتے ہیں لیکن جس شخصیت کو بلائے کی آغوش ملی ہے وہ یہ شہزادہ آپ کے ساتھ حضور حضور جوانوں کی جوانی کو دیکھو چہروں پر حسن دیکھو ڈاڑی کا نکار دیکھو عقیدے کی بہار دیکھو تو میں کہوں گا یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کس ہر جوان کی جوانی کیا در حسان کا حسن موجود ہے حقیقت میں اس حسین جوان نے کئی جوانوں کی جوانی میں حسن پیدا کر دیا اللہ اکبر اور یہ آستان آلیہ ادگاہ شریف کی شان ہے پہچان ہے یقینا میں آستان آلیہ ادگاہ شریف انیس سو ساٹھ سے لے کر آج تک میری حاضری ہو رہی ہے یقینا ہی حضرت سانی پاک کا دور حضرت لاسانی پاک کا دور اور حضرت آلہ حضرت کا دور اپنے اپنے دور سارے لا جواب ہیں ان سب کی نظروں سے جب سے یہ دور حسیبی آیا ہے اللہ اکبر اور میں سمجھتا ہوں ان کے مبالک دور کی اندر کریم کا کرم بھی موجود ہے سانی پاک کی علمیت بھی موجود ہے لاسانی پاک کی تشغیر کے جدے بھی موجود ہے علامہ قاضی دلیلی صاحب چشتہ فرما رہے تھے چشتی ہیں نا لیکن یہ سچشتی ہے کہ یہ حسن کی اندار کر دے رہے اور ہمیں بھی دیکھیں کہ دیکھا جو حسنے یار تو پہلو میں دل بچل گیا ہم بھی ادھر چلے گئے پس یار جدر چلا گیا دیکھا جو حسنے یار تو پہلو میں دل بچل گیا ہم بھی ادھر نکل گئے ہم بھی ادھر نکل گئے پس یار جدر نکل گیا حاضرین کیا مجدس ہے کیا رنگ ہے کیا کیفیت ہے ابھی میرے برادر عزیز علامہ برکاتے پر چشنی صاحب جات کر با رہے تھے اور دو خور صورت ناکہ ہوئی سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس مسجد شریف کے ادھر حضرت صاحب کی بلا کے پہلوں میں حاضر تھا پر بخدا تصبر کی دنیا میں مدینہ پاک کی سہر ہو رہی تھی مدینہ پاک کے جلوے ہم حاصل کر رہے تھے اور حضور اس وقت یہ شہر جو ایلن لیوٹن ہے تو میں نے کہا یہ آج لیوٹن نہیں ہے آج لٹن نہیں ہے لیوٹن والو آج لٹو کملی والے مصطفیٰ کے عشق کی بہار لٹو مدینہ اتیبہ کا فیضان و ادھان لٹو یقیناً بڑے بڑے جلسیں مجلسیں محفلیں میں نے دیکھی آپ نے بھی دیکھی ہے پر پتہ چلتا ہے کہ قبلاء عالم حضرت حافظ اللہ کے مدین خواجہ حافظت القریم رحمت اللہ علیہ نے آقا کی بارگاہ سے کس نیاغ ملتی سے یہ خیرات ملی ہے اور پھر خیرات ملی ہے وگرنہ اس دور کے نوجوان ہم نے دیکھا بے شمار وہ نوجوان جو کال تک پابو والے تھے پھر جب ان حسینوں کی ظلخوں کے زیر ہوئے تو وہ پابو والے نہیں رہے رابو والے ہو گئے ہیں رابو والے ہو گئے ہیں اللہ باہم یہ نسبت سلامت رکھے یہ نسبت امکاری کرنے کے لیے آتے ہیں علامہ برگات نے چیزی صاحب فرمارا رہے تھے کہ کسی فیر کے مرید میں یہ جلوہ یہ کیفیت بات کی بھی پہنے دن سے ایسے نہیں ہے نا ہیرہ ہوتا تو ہیرہ ہے لیکن ہیرے کو بڑی مشکل سے تیار کرنا پڑتا ہے حضرت صاحب کی بلانے ان ہیروں کو تراشا ہے یہ ہیرے تراشے ہیں تراشتراش کر ان کے اندر اقیدے کا حسن نسبت کا حسن نسبت مصطفاء کا حسن نسبت مشاہد کا حسن کبناء عالم کی توجہوں کا حسن حضرت لاسانی پاک کے جنوے کا حسن یہ خود پیدا نہیں ہوا تراشتراش کر یہ حسن ان میں ڈالا گیا ہے اور جس مجلس کی اندر ایک بھی عدقہ شریف کا غلام موجود ہو پتہ چلتا ہے کوئی نسبت والا وہ اللہ اکبر اور کیا خوبصورت آپ کا ہو عزل صاحب کی بلانے تبرک دیا ہے اللہ بیگا یا رسول اللہ اللہ بیگا یا رسول اللہ اللہ اکبر اسانہ لیا عدقہ شریف نے یہ ہمیں بھولا ہوا سب کو گیاد کرا دیا ہے آج تک دنیا فقط یہی سمجھتی تھی بھی لبیگ اللہ ہمہ لبیگ اس پر کوئی اخراز نہیں کوئی نکالی نہیں یہ حقیقت ہے پر لبیگ اللہ ہمہ لبیگ کہنے والوں کبھی اپنی دن کی دنیا کو میدینہ پاک کی طرح پیش کر کے کبھی یہ بھی تو صدا بلان کر کے دیکھو لبیگا یا رسول اللہ لبیگا یا رسول اللہ لبیگا یا رسول اللہ لبیگا یا رسول اللہ پ這個 دیکھو یہ وہ صدا ہے جو گنگوں کو زبان دیتی ہے بے زمینوں کو زمین ملتا ہے ارے جو نور ایمان سے محروم ہے انہیں نور ایمان ملتا ہے بے جانوں کو جان ملتی ہے حضرت جلال الدین بھومی رحمت اللہ رہے مصطبی شریف دیس ایک بات کیا لکھتے ہیں کہ ایک مائی رحمت دعا کرنے کے حضور حاضر ہوئی یہ انشاء جائے نو تک سالہ پچھا لے کر آئی آقا علاج کر آیا حکیموں کے پاس گئی طبیبوں کے پاس گئی بڑی کوشششی بڑی محنت ہے کی اور آقا یہ بچہ بولتا نہیں خبر یہ گوگا نہ ہو اللہ حبہ رحمت دعا نے بچے کے سر پہ کرموانا ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کر میرے آقا دے فرمایا یا ابنی اے بیٹا بچے نے طلب در کہا لبے گیا رسول اللہ لبے گیا رسول اللہ لبے گیا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا بچہ تو تو بولتا نہیں تھا بولنا کیسے شروع کر دیا طلب کر کہتا ہے مدنی لجبان مجھے آپ کی طرح بولایا کس نے حضرت اے روحی اس کا مندر لپے شرماتے ہیں گفر کانا پھر سلام اللہ مدنی لبے گیا رسول اللہ اے آدی بکار کا بیان سنا کیا بات ہے اللہ کیا انداد ہے کیا دلائل ہے کیا گفتار ہے کیا انداد ہے یہ بیان آیا کہاں سے میں نے کہا کسے محبوب پاک کے قدمین مل جائیں اللہ 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 الفاظ تسبستہ کھڑے ہوتے ہیں مذہبی تسبستہ کھڑے ہوتے ہیں اور بساؤ فاظ تو یوں پتا چلتا ہے ہم لوگ کتابیں پر پڑھ کر بیان کرتے ہیں اور جب آپ بیان کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ اکبر یہ سلطانی یہ احمد آہ ہے رہا مجھے حضرت الرمی آ رہا ہے ذکری سرمایہ ایمان پبت اللہ اللہ سلطانی کہا ہے سلطانی کہا ہے شہنشایت کہا ہے حضرت کہا ہے حضرت کہا ہے آہو لجبال کے قدروں میں آیا جا یہ جسمت حاصل کر لو حضرت الرمی صاحب کی بلا تشریف لاتے ہیں اور جن جن کی تارے کمزور ہوتی ہیں الحمدللہ وہ تارے جوڑتے جاتے ہیں اور دن کی دنیا کو مست بلس کرتے جاتے ہیں اللہ 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 یہ کھانا کھانے کیری بھی ٹیم دیکھیں ہیں ہم نے کسید کھانا شروع کرنا ہے کسید کھانا ختم کرنا ہے ارے جو ٹیم کی اتنے پا بھانے لو خطیب الرمان صبح آٹھ بجے سے جا گئے ہیں رات کے تین بجے تاک میفل در میفل میفل در میفل میفل در میفل جس کو بھی دیکھو نہ میگ ہے نہ اونگ ہے نہ پریشانی ہے نہ تک ہے پوچھیں کہ بھائی یہ تمہیں ہوگا جا فرماتے ہیں مت آئیں جا ہم بھی ادھر نکل گئے یار جیدرن نکل گیا ہم بھی ادھر نکل ہم بھی ادھر نکل ہم بھی ادھر نکل یہ شیرینہ صلی اللہ اس کے پیچھے بڑے حقائق وجود ہے میں نے قرآن کری کو بھول کر دیکھا قرآن کی کوئی صورت مکی ہے کوئی صورت مدنی ہے یا اللہ یہ کلام تیرا ہے تو نہ مکی ہے نہ مدنی ہے یا اللہ یہ تیرا کلام مکی کیسے ہو گیا مدنی کیسے ہو گیا ہم میں مکی نہیں مدنی نہیں بس بات دیئے قرآن بھی گئر آئے ہم بھی ادھر نکل ہا یار جیدرن نکل ہم بھی ادھر نکل گئے یار جیدرن نکل ایک حدیث پاک حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسمِ گرامی بہت معروف ہے اور ہر کلمہ پڑھنے والا ہے حضرت عبو حریرہ کے نامِ پاک کو جانتا ہے کہ ابو حریرہ حضرت عبو حریرہ کیسے آبی ہے رحمتِ دعالم کی عاشقِ دار ہے ابو حریرہ کیسے بنے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے مسجد چلیف تشریف لائے تو حضرت کی قبیس مبارک پیچھے سکتی ہوئی تھی اور کائنات کے والی تیرے کرم پہ قربان جائے صحابہِ روح میں قریب ہو کر وہ صحابی پوچھتے ہیں جو کبھی عبدالشمس تھے اب عبدالرحمن نے عبو حریرہ کا پہلے نام عبدالشمس تھا جب میرے آقا نے اپنی غلامی میں ان کو لے دیا تو ان کا نام عبدالرحمن ہوگی عبدالرحمن نام یہ بڑی شانوالا ہے کچھ آس کرتا لیکن میں بات ستم کرنا چاہتا انہوں نے کہا آبا آپ جب پہلے نماز کے لئے آئے تو کمیس مبارک مکمل تھی یہ کمیس مبارک کا پچھلا ایسا کٹا ہوا وجہ کیا ہے فرمایا عبدالرحمن بلی سوئی ہوئی تھی نماز کا وقت ہو گیا ہے میں پریشان ہو گیا کروں کیا مسجد جاتا ہوں بلی کی نید خراب ہوتی ہے نہیں جاتا ہوں صحابہ جو مات سے مابون ہو جائیں گے فرمایا عائشہ سے کہ کمیس کا ایسا ہی کٹ دو نہ بلی کی نید خراب ہو نہ صحابہ کی جماعت متاثر ہو کہتا انہوں نے سبحان اللہ فرما سے بلندہ ہو سبحان اللہ سوچو تو صحیح حضرت صاحب کیوں یہ آپ کو ترانا یاد ترانا رہے ہیں کہ جس کریم کو بلی کی نید کا اتنا خیال ہے ساکہ کو عشقوں کی طلب کا ہوئی خیال نہ ہوگا اب حضرت بڑا باریک مسئلہ خلق ہو گیا ہے کہ بلی بھی حرام ہے اور قدہ بھی حرام ہے دونوں ناپاک ہیں لیکن دوسری طرف دیکھو تو کتے کا جھکا حرام بلی کا جھکا مکروب کتے کا پسینہ حرام بلی کا پسینہ مکروب یا اللہ یہ بات سمجھنے آرہی تو نو برابر کے نجس تو نو برابر کے ناپاک باتیں اے کے پر حکم جو بدل گیا اب آمدیے پاک وقت اتنیے بلی کو چاہ جنلب ہے مدینہ پاک والے کا دامن نصیب ہو بلی کو چاہ جنلب ہے مدینہ پاک والے کا دامن مل گیا ہے ارے ناپاک جانور کو چاہ جنلبوں کے لیے دامن مل جائے حکم بدل جاتا ہے قانون بدل جاتا ہے اگر اس کے لیے قانون بدل جاتا ہے تو سوچو فراشوں کی کیا بات ہوگی حضرت صاحب کی بدا ہماری کمزور داروں کو پضبوط کرنے کے لیے تشید آتے ہیں اور میں تو کافی دنوں سے یہ جنلبے دیکھ رہا ہوں بہاریں دیکھ رہا ہوں طلب دیکھ رہا ہوں اور نہ جانے کریم نے اپنے کرم سے کتنا ہی آپ کو مالا مال کیا جو آئے پاک میں نے پڑھی وہا جدہ کہا اگنا پیارے حبیر جب ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو آپ کو اگنا کر دیا غنی نہیں اگنا وہ وجہ سے کہا انہوں کو اگنا اپنے حبیر کو اگنا کیا مولا غنی کہہ دیتا اگنا کیا فرمایا فرمایا غنی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے پورا ہوا اگنا کو ہوتا ہے کہ جس پر ندر ڈال دے اسے مالا مال گا اور نگاہ ڈال دے اسے مالا مال کر دے مالا مال کر دے اور یقیناً بدینہ پاک والے کی نگاہ دے عیدگاہ شریف کو مالا مال نہیں کیا ہے کہو سبحان اللہ آج عیدگاہ شریف الحمدللہ اہل سنت و جنات جب وہ استانہ ہے جو مسطر کے لیے ایک سرد کی حضیت رکھتا ہے الحمدللہ مسطر کے حق اہل سنت و جنات کی پہچان ہے عیدگاہ شریف اللہ پاک اس گھر کی بہاروں کو ہمیشہ کے لیے اضافت در اضافہ فرماتا جائے اور یقیناً ہوگا جو اسی سورہ پاک کے اندر الفاظ ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ بِلَا الْآخِرَةُ پیانے حبیر ہر آنے والی گھری آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہوگی حضور دا جانے گورڑا اسی کی تحت فرماتے ہیں کہ حضور تو ہے یہ حضور جو آپ کے دامن سے لگ گیا ہے اس کے لیے بھی آنے والی ہر گھری پہلی گھری سے بہتر ہوگی کیوں؟ کہ خیر اللکہ لکہ کے اندر جو لام ہے یہ لام سببیہ ہے کیا مطلب؟ اے آمنہ خیلال کائنات کے والی و مختار آپ تو ہیں ہی پلند و مالا کوئی قریب ہو کر تو دیکھیں کوئی آپ کے دامن سے واپسہ ہو کر تو دیکھیں میں کائنات کے سامنے سے نمونہ بنا دوں گا آج الحمدللہ دنیا کے اندر عیدگاہ شریف کا ایسا مقام ہے کبھی وہ مقام ایسا تھا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کو مختص دیا گیا تھا کہ یہ عیدگاہ ہے یہ عید کی نماز پڑھنے کے جگہ ہے لیکن اب ذرا آج کو سے پوچھو آج کو سے پوچھو یا وہ عیدگاہ وقت سال میں ایک دن کے لیے عیدگاہ ہے نہیں عیدگاہ ما غریبان تو ہے تو عیدگاہ ما غریبان تو ہے تو اور ام میں ساتھ سے عید تن روئے تو اے ہمارے لکھال جب ہم آپ کو جلوہ دیکھ لیتے ہیں ہماری عید ہو جاتی ہے ہماری عید ہو جاتی ہے عرصہ کی بلادے اپنے چہنے والوں کو عید کا مفہن سمجھایا عید کیا ہے سال کے بعد ایک دن عید نہیں جائیں مدینہ پاک جا کر دیکھیں مدینہ شیخ کی گلیوں میں پھر کر دیکھیں بار بار روزہ اتھر کو دیکھیں اور بار بار دیکھیں اور بار بار عید کے جلوے پائیں ایک شیر میں حضرت سبزادہ والا شانشی نظر کر کے اپنی معروضات ختم کر رہا ہوں فاضرِ بریلی رحمت اللہ علیہ کا شیر ہے فاضرِ بریلی فرمادی اللہ اکبر اللہ اکبر دل اپنا تو شہدہ ہے اس ناکھوں نے پاکا سبان اللہ دل اپنا تو شہدہ ہے اس ناکھوں نے پاکا اے چرکھے کو ہم اتنا نہ تو نہ اتنا نہ تو نہ پھول اب سمجھنی آپ کیسے جاتا چرکھے کو ہم اوہ پرانے گنڑے آسمان تو اس بات پر اتنا ناکھنا اس بات پر اتنا تو نہ پھول کہ مجھ پر پہلی تاریخ کا چاند موجود ہے پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھنے کے لئے چھوٹے بڑے سب آتے ہیں کہ آپ چاند دیکھو پہلی تاریخ کا چاند فاضرِ بریلی فرمادے ہیں اے چرکھے کو ہم اتنا اتنا اور اتنا اور اتنا اور پھول اے بٹے اسمان اس باتنا اتنا اور اتنا دل اپنا تو شہدہ ہے اس ناکھوں نے پھولا اگر ناکھوں کو صحیح کر کے کارٹن پھولا وہ چاند کا نمونہ بن جاتا ہے کہہ دو سبحان اللہ باوازِ بلند کا ہو سبحان اللہ اگر وہ ناکھوں چاند کا نمونہ بن جاتا ہے فاضرِ بریلی فرماتے ہیں یہ اس پر اے اتنا اتنا ہے کہ کوئی تاریخ کا چاند وجود ہے نہیں دس چاند تو ہمارے حبیر کے قدر جب وہ اپنے ناکھوں مبارک بتاتے ہیں تو ایک ایک ناکھوں ایک ایک چاند ایک ایک ناکھوں ایک ایک چاند یہ درس یہ محبہ آسانہ علیہ ادگا شریف کا پیغام ہے یہ پیغام دے رہے ہیں ہم بینے سلام دے رہے ہیں اور ہر آنے والا عاشق حضرت آپ کے دوبارہ تشریف لانے تک یہ اترانہ کرتا رہے گا اے باد سبا تو سن لے ذرا یہ مہمان جو آنے والے ہیں پلکے نہ پیچھانا راہوں پر ہم آنکھیں پیچھانے والے ہیں آنکھیں پیچھانے والے ہیں اللہ احضار کی احمد کو صدر صلی اللہ علیہ وآلہ